ناظرین اس پروگرام میں جو ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ خبر حکومت پاکستان سے متعلق ہے اس خبر کا تعلق چیرمن پی ٹی آئی عمران خان سے بھی ہے اس خبر کا تعلق ہمارے دوست ملک چین سے بھی ہے خبر کیا ہے ناظرین خبر یہ ہے کہ چین نے حکومت پاکستان کو ایک اہم پیغام دیا ہے اور اس پیغام کا دریکٹلی انڈریکٹلی جو تعلق ہے جو بھی آپ کہہ لیں وہ سابق وزیر آزم عمران خان سے بھی بنتا ہے اب وہ پیغام کیا ہے اور کس ذریعے سے وہ پیغام حکومت پاکستان کو پہنچایا گیا ہے اور اس پیغام سے عمران خان صاحب کا لنک کیسے بنتا ہے ایک تو اس بڑی خبر کی تفصیلات آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں دوسری خبر ناظرین جو سپریم کورٹ کے سینئر جج سہبان کو ایک خط لکھا گیا ہے یہ خط کس نے لکھا کس معاملے پہ لکھا اور اس کے مندجات کیا ہیں اس خبر کی تفصیلات بھی آگے چل کے آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور تیسری خبر بھی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان اور ایک جج سے متعلق ہے جج صاحب کو ایک یقین دھیانی کرائی گئی عمران خان صاحب نے اس کمنٹمنٹ کو پورا کر دیا ہے اس معاملے کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ ہم کچھ ہی دیر میں شیئر کریں گے لیکن ان تینوں خبروں سے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے ہمارے ویڈیو لاغ کی جو دیگر اہم خبریں ہیں ان کی تفصیلات آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ناظرین جو نو مائی کا واقعہ ہے نو مائی کو گزرے تقریباً کوئی دو سوا دو مہینے ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی وہ سلسلہ جو کہ نو مائی کے واقعے کے بعد شروع ہوا تھا پاکستان تریقہ انصاف کے رہنماں جو نو مائی کے واقعے کو جواز بنا کے ایکے کر کے خان صاحب کو چھوڑ رہے تھے پاکستان تریقہ انصاف کو خدافز کہہ رہے تھے گو کہ وہ جو پیس تھا وہ جو رفتار تھی وہ کم ہوئی ہے لیکن ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے تحال بھی ایسے رہنماں ہیں پاکستان تریقہ انصاف کے جو عمران خان صاحب کو چھوڑ رہے ہیں تریقہ انصاف کو خیر آباد کہہ رہے ہیں آج کے دنوں میں آزین سردار محمد خان لگاری صاحب جو کہ اینے ایک سو بانمے سے جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق تھا الیکشن لڑا تھا دوہزار اٹھارہ کا قومی اسمبلی کا تو آج وہ بھی نو مائی کے واقعے کو جواز بنا کے عمران خان صاحب کو چھوڑ گئے ہیں اور دوہزار اٹھارہ میں سردار محمد لگاری صاحب نے شباز شیف کے الیکشن میں یعنی شباز شیف صاحب نے ان کے حلقے میں جنوبی پنجاب میں جا کے ان نے ایک سو بانمے کا الیکشن لڑا تھا لیکن سردار محمد خان لگاری جیت گئے تھے اور شباز شیف قومی اسمبلی کا وہ الیکشن ان کے مقابلے میں ہار گئے تھے لیکن اب سردار صاحب نے بھی تقریباً کوئی سوہ دو ماہ کے بعد خان صاحب اور پاکستان تریکن صاحب کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے اگلی خبر ناظرین جو دبائی میں عثمان خان صاحب کی خبر ہے ساما نیوز میں ہوتے ہیں بڑے سینئر صاحبی ہیں اسلام آباد میں رپورٹنگ کرتے ہیں اور خبر ناظرین بڑی اہم ہے جو عثمان خان صاحب نے دی ہے خبر ہے ناظرین نگران سیٹ اپ کے حوالے سے ہے خبر ہے انتخابات کے حوالے سے خبر عثمان خان صاحب نے یہ دی ہے کہ جو دبائی میں ملاقات ہوئی ہے عاصف علی زرداری اور نواز شیف کی اس ملاقات میں جو معاملات ہیں فوری انتخابات کے اس پہ دونوں جو لیڈران ہیں وہ اگری کر گئے ہیں متفق ہو گئے ہیں کہ الیکشن کے نقاد میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے اسمبلیاں وقت پہ یا وقت سے ایک دن دن پہلے یا ایک ہفتہ پہلے تحلیل کر دی جائیں اور جو نگران سیٹ اپ ہے اس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے عثمان صاحب کا عثمان خان کی خبر میں کہ وہ تمام نگران سیٹ اپ کیسے ہوگا کیسے بنایا جائے گا کون لوگ اس سیٹ اپ میں شامل کیا جائیں گے یہ تمام معاملات جو ہے وہ تیہ کر لیے گئے ہیں اس کے علاوہ ناظر دوسری جو خبر آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی ہے وہ آج سپریم کورٹ میں پاپولیشن سے متعلق ایک سیمینار ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اس میں چیف صاحب نے یہ خطاب کرتے ہوئے کچھ اہم باتیں کی ہیں چیف صاحب نے کہا ہے کہ بہنگم جو عبادی ہے اس کو قابو کرنا ضروری ہے اور ہر چیز حکومت پہ چھوڑی نہیں جا سکتی یہی رویہ دروس نہیں اور سادگی کو اپنانا ہوگا اور اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو پہلا قدم یہی سادگی کو اپنانے والا ہم نے اختیار کرنا ہوگا تو یہ ناظرین ایک بڑی اہم خبر تھی اس سے پہلے دوہزار اٹھارہ انیس میں سابق جو چیف جسس سے ساکر نیسار صاحب انہوں نے بھی پاپولیشن کے معاملے کے اوپر ایک سیمینار منعقد کروایا تھا ایک کانفرنس منعقد کروای تھی عالمی کانفرنس تو یہ بھی قومی انٹرنیشنل کانفرنس جو ہے منعقد کی گئی ہے اس کے علاوہ ناظرین جو تیسری خبر ہے اس کا تعلق بھی لاہور ہائی کورٹ سے ہے خبر ناظرین یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو کرزہ دینے کے لیے نگران حکومت نے پچاس کروڑ کے فنڈ مختص کر دی ہیں اور یہ پچاس کروڑ کے جو فنڈ ہیں یہ ابھی جو چار ماہ تک حکومت رہے گی پنجاب کے نگران حکومت اس دوران لاہور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں انہیں یہ پچاس کروڑ کے اگر کرزہ چاہیے ہوگا ان کو اس میں سے جتنا کرزہ چاہیے ہوگا ان کو دیا جا سکے گا اب آ جاتے ہیں کہ خان صاحب نے کیا کمیٹمنٹ کرائی تھی ججز صاحب کو اور وہ خان صاحب نے اس کمیٹمنٹ کو کیسے پورا کیا ہے ناظرین خان صاحب کے خلاب جناہ ہاؤس میں مقدمہ درج ہوا جناہ ہاؤس پر حملے کا دہشتگردی کا مقدمہ درج کیا گیا دہشتگردی کے دفعات لگائے گئے خان صاحب زمانت کے لئے پیش ہوئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں لاہور کی جو ایٹیس سے عدالتیں وہاں پہ پیش ہوئے تھے تو جج صاحب نے خان صاحب کو کہا تھا کہ آئندہ تاریخ سے پہلے پہلے آپ جو ہیں وہ شاملے تفتیش ہو جائیں تو خان صاحب جو ہیں وہ یقین دہانی کروا کی آئے تھے کہ میں شاملے تفتیش ہو جاؤں گا آئندہ سماس سے پہلے غالباً کوئی اکیس یا سترہ جولائی تک مقدمی کے سماعت کو ملتوی کیا گیا تھا خان صاحب کو زمانت دی گئی تھی تو آج خان صاحب جو جناح ہاؤس میں حملے سے متعلق تحقیقات کی یا انکوائری کے لئے کمیٹی بنائی گئی تھی جی ایٹی اس میں خان صاحب پیش ہوئے ہیں پینتالیس منٹ تک انہیں شاملے تفتیش کیا گیا خان صاحب سے سوالات پوچھے گئے اور جو جواب خان صاحب نے دیئے انہیں کلم بن کیا گیا متعلقہ جی ایٹی کے طرف سے ایک اور بھی خبر ناظرین عمران خان صاحب کی حوالے سے جو خان صاحب کے غلاب نیب میں توشہ خانہ کا مقدمہ ہے اس میں بھی خان صاحب کو سترہ جولائی کو دس بجے بلالیا گیا ہے اور اس میں بھی خان صاحب کو انٹیروگیٹ کیا جائے گا اب آ جاتے ہیں کہ چائنہ نے کیا پیغام دیا ہے اس پیغام کا عمران خان صاحب کے ساتھ کیا لنک یا تعلق بنتا ہے معاملہ کچھ ناظرین یہ ہے کہ جو ہماری سینٹ کی کمیٹی ہے کامہ کمیٹی ڈیفنس کی اس کا ایک ڈیلیگیشن اب وہ جو سینٹ کی کامہ کمیٹی ہے ڈیفنس کی اس کے ممبران کون ہیں آپ سینٹ کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ جا کے ان کے نام نکال سکتے ہیں میں کسی کا نام آپ کو نہیں بتاؤں گا اس کی کچھ وجہ بھی ہے تو معاملہ ناظرین کچھ یوں ہے کہ وہ کامہ کمیٹی سینٹ کی کامہ کمیٹی برائی ڈیفنس نے دورہ کیا چائنا کا تو چائنا نے جو جیسٹر دیا اس دورے کے دوران ہمارے ان پارلیمان کو ان سینٹرز کو چائنا نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں ہمیں احساس ہے کہ پاکستان مشکل معاشی صورتحال سے دوچار ہے مشکل معاشی حالات کا حکومت پاکستان کو سامنا ہے تو چائنا نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں ہر موسم میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن آپ نے بھی یہ کرنا ہے کہ جو آپ کی اپس کی لڑائیاں ہیں یعنی ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم تو ہر مشکل موسم میں طوفان ہے آندھی ہے بارش ہے آپ کا ساتھ دیں گے لیکن یہ جو وقت ہے یہ وقت ہے کہ جو آپ کی اپس کی لڑائیاں ہیں اس کو کم کریں اور چائنا نے کہا کہ جب آپ اپس کی لڑائیاں کم کریں گے تو پھر اس سے ملک میں استحقام آئے گا جب ملک میں استحقام آئے گا تب ہی آپ کا جو ملک ہے وہ آگے بڑھ پائے گا تو یہ ایک بڑا اہم پیغام دیا اب یہ جو سیاسی جماعتوں کے درمیان لڑائیاں ہیں اس میں سابق وزیراعظم رانخان صاحب بھی ہیں جب خود حکومت میں آئے تھے تو اپوزیشن کو نہیں مانتے تھے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو حکومت کو نہیں مانتے اور دھڑا دھڑ تقریریں نو مائی کا واقعہ ملک میں استحقام نہیں لانک مارسی یہ جا رہے ہیں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں تو یہ جو پیغام چائنا کا ہے اس میں گو کے حکومت کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ بھی حد ہلکہ رکھیں لیکن یہ عمران خان صاحب کے لیے پیغام ہے کہ ہمارے دوست ممالک ہم سے کیا چاہ رہے ہیں کہ کب تک ہم آپ کی معاشی مدد کرتے رہیں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آئندہ بھی کھڑے رہیں گے لیکن اگر آپ نے اپنے معاشی حالات کو بہتر فرمانا ہے بہتر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو بھی اپنی جو صفحے ہیں ان کو درست کرنا ہوگا اپنے درمیان ایک یونٹی ایک اتفاق وہ پیدا کرنا ہوگا نفاق کو دور کرنا ہوگا تو بڑا اہم پیغام جو ہے وہ ہمارے پارلیمان کے ثرو ہماری حکومت پاکستان کو چائنا نے پہنچایا ہے جس کا تعلق تمام سیاسی جماعتوں سے ہے زیادہ تا اس کا جو تلق بنتا ہے وہ چیئرمن پی ٹی آئی بران خان صاحب سے بنتا ہے اور اس لیے بنتا ہے کہ آپ دو ہزار بارہ تیرہ سے پیچھے چلے جائیں تو اس طرح کی ہنگام میں اس طرح کا سیاسی ادمنزتہ کام ہم نے نہیں دیکھا ہوتی تھی مخالفت سیاسی مخالفت ہوتی تھی لیکن حکومت کے راستے بند کر دینے حکومت کو حکومت کرنے نہ دینا حکومت کو فیصلے نہ کرنے دینا یہ دو ہزار تیرہ کے بعد سے خان صاحب نے یہ کلچر جو ہے وہ اس کو انٹریڈیوز کروایا ہے اب آج آتے ہیں جو اگلی ہماری ایک خبر ہے جو سپریم کورٹ کے جج سہبان کو ایک خط لکھا گیا ہے خط ناظرین لکھا گیا ہے چیف جیسے مرتب بندیال صاحب کو یہ خط لکھا گیا ہے جیسے سردار تارک مصول صاحب کو یہ خط لکھا گیا ہے سپریم کورٹ کے نامزے چیف جیسے 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 قاضی فائصد صاحب کو اس خط میں کی وجہ ناظرین بنے ہیں جو سپریم کورٹ کے جج ہیں مزاری نکوی صاحب ان کے خلاف یہ خط لکھا ہے میاں دعوت صاحب جو کہ وکیل ہیں لاہور میں وقالت کرتے ہیں ان کی طرف سے جو خط لکھا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے بلکہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں محترم چیف جسیس آف پاکستان سپریم کورٹ کے مسٹر جسیس سید مزالی نکوی اور ان کی فیملی کے احساسوں میں غیر قرونی اضافے کے خلاف درخواست غزار نے 23 فروی 2023 ایک ریفرنس سپریم جیدیشل کانسل میں دائر کر رکھا ہے ریفرنس کی نکول سپریم جیدیشل کانسل کے تمام ممران کو عرصال کی گئی تھی جبکہ متعدد مرتبہ سپریم جیدیشل کانسل کے ممران کو ریفرنس پر کاروائی شروع کرنے کے درخواستیں اور خطوط پر لکھے گئے درخواست غزار نے سپریم جیدیشل کانسل کے روپ رو ریفرنس میں موزد جج کی مالی کرپشن اور اس کی پشپناہی پر ان کی فیملی کے احساسوں میں غیر قرون اضافے عدالتی عہدے کے غلط عدالتی عہدے کے نجائد استعمال کے ذریعے مالی کرپشن اور دولت میں اضافے کاروباری باسر شخصیات اور سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں حامیوں اور ورکروں اب سنیں عمران خان پرویس الہی بغیرہ کے ساتھ واسطہ بلا واسطہ قریبی اور خفیہ تعلقات فرنٹ مینوں اور بین نامی داروں کے ذریعے دولت میں اضافے کے حوالے سے اہم مصد کا معلومات نقابل تردید شواید فرام کیے تاہم چار مہینے ہونے کو ہیں طویل اصلا گزنے کے باوجود پر جیسے مزاری نقوی کے خلاف جائے اور ریفرنس پر کوئی کاروائی شروع نہیں کی گئی تو اس خط میں چیف صاحب سے کہا گیا ہے کہ جو ریفرنس آیا ہے مزاری نقوی کے خلاف اس پر فوری طور پر کاروائی کا آغاز کیا جائے میں پریر آپ کو پڑھ دیتا ہوں بہت سارے میں کنٹینٹس جو ہے وہ اس کو مس کر رہا ہوں سکیپ کر رہا ہوں اس میں لکھا گیا ہے کہ حالات کی روشنی میں اس صداح ہے کہ سپریم جیڈیشل کانسل فوری طور پر جیسے مزاری نقوی کے خلاف جیڈیشل کانسل پر سماعت شروع کرے اور سماعت کو عوام الناس کے سامنے لائف ٹیلیک کاؤس کیا جائے تاکہ عوام کو کرپ جج کے بارے میں حقائق معلوم ہو سکیں جو عوام کا بنیادی آئینی حق ہے یہ میاں داؤد ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ اور آگے انہوں نے یہ کافی بھیجی ہے جسٹس قاضی فائصد صاحب کو جسٹس صدار تارک مسود کو جسٹس احمد علی شیقینی سپریم کورٹ کے تین ججز کو بندیال صاحب کو نامزر چیف جسٹس قاضی فائصد صاحب کو ان کے نیچے جو سینئر جج ہیں صدار تارک مسود اور ان کی کافیاں تین مزید کافیاں جو بھیجی ہیں مسٹر جسٹس احمد علی شیق کو مسٹر جسٹس محمد امیر سان بھٹی جو کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں احمد علی شیق صاحب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ہیں اور سیکٹری سپریم جیوڈیشل کانسل جو کہ سٹار ہے سپریم کورٹ کے انہیں بھی اس خط کی کافی جو ہے وہ بھیجی گئی ہے اس کے علامہ ناظرین ایک فیک نیوز سے متعلق خبر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہم جلدی جلدی شیئر کر لیں خبر ناظرین یہ ہے کہ ایک ٹوئٹ کیا ملیہ حاشمی صاحبہ پی ٹی آئی کی رکن ہیں ان کی سپورٹر کہہ لیں صافی بھی اپنے آپ کو کہتی ہیں خدا کی شان کہ امران خان کو یہیتی ایجنٹ کہنے والوں کی اپنی گاڑیوں سے شراب برامت ہو رہی ہے ان کا اشارہ جو ہے وہ ساد رزوی صاحب سے متعلق تھا کیونکہ ایک فیک سکرین شاٹ بنا کے یا فوٹو شاپ کر کے ٹوئنٹی فور چینل کے نام سے ایک خبر چلائی گئے جس میں یہ کہا گیا کہ سردار سربراہ تحریک لبیک پاکستان ساد رزوی کی گاڑی سے شراب کی بہت لیں برامت اور ساتھ میں دوسرا یہ تھا اچھا یہ ایک سکرین شاٹ چلایا اس پہ آج ٹوئنٹی فور نیوز نے یہ خبر دی ہے کہ یہ سکرین شاٹ فیک ہیں ہم نے ایسی کوئی خبر نہیں چلائی کہ سربراہ تحریک لبیک ساد رزوی کی گاڑی سے شراب کی بہت لبرامت ہوئی ہے ایسی خبر نہ کبھی ریپورٹ ہوئی نہ بنائی نہ ہی نشر کی اب یہ دیکھ لیں کہ ملیہ حاشمی صاحب خود کے صافی ہونے کا دعوی بھی کرتی ہیں پڑے لکھی ہیں تو یہ انہوں نے جو ٹوئٹ کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین یہ سنیں یہ تیرہ جولائی کو کیا رات نو بج کے سنتالیس مینے پہ تین لاچ ستہ زار لوگوں نے دیکھا اور تقریبا کوئی ایک کامن سو لوگوں نے ٹوئٹ کیا کوڈ ری ٹوئٹ کیا اور سولہ ہزار سے زائد لوگوں نے اس کو لائک کیا اب آپ دیکھ لیں کہ فیک نیوز کی ریش کتنی زیادہ ہے تو اس پہ پھر 24 نیوز کو آکے جو ہے اس سارے معاملے کی جو بضاحتیں کرنا پڑے کہ انہوں نے ایسی کوئی خبر نہیں دی کہ ساد ریزوی کی گاڑی سے کسی قسم کی شراب جو ہے وہ برامد ہوئی ہے تو یہ ایک فیک نیوز تھی اس کی خبر بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنا چاہ رہے تھے تو میں نے کہا جاتے جاتے یہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں اب آپ سے چاہتے ہیں اجازت اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ